ہمارا تو بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو خود بھی کھیل لانی چاہتا اور دوسرے کو بھی نہیں کھیل لانی تو ہمیں لگا ہے کہ یہ جو میرے کمپیٹیٹرز ہیں نا یہ سارے میرے دشمن ہیں یہ مسئلہ کب بھال ہوگا جب ہم کمپیٹیٹر کو ایک مثال کے طور پر لیں گے آپ پرچونٹی کے طور پر لیں گے تو فیٹ بیک بھی دینا ہے اور دل ازاری سے بھی بچانا ہے تو میں اپنے اندر کے پوٹینشل کو باہر کے لا محدود خزانوں کے ساتھ صرف ٹیون کرنا ہے پھر آپ کسرت اور فراوانی اپنی زندگی میں دیکھیں ہماری تو منٹیلٹی ہے کہ میں مجبور ہوں میں لاچار ہوں میں بے بس آدمی ہوں میرے ساتھ تو برا ہوتا ہے یہ سارے تو میرے خلاف ہیں کائنات تو مجھے سپورٹ ہی نہیں کرتی میرے ہی نصیب میں کوئی مسئلہ ہے خدا تعالیٰ کے لا محدود خزانوں پر یقین ہونا چاہیے اور انسانوں کے لا محدود پوٹینشل پر بھی یقین ہونا چاہیے جو لیڈر ہے اس کا ٹرسٹ وردی ہونا بڑا ضروری ہے یعنی وہ دوسرے کی نگاہ میں ایک ٹرسٹ وردی انسان ہو اور وہ ٹرسٹ دینے کے قابل بھی ہو اور وہ لوگوں کا ٹرسٹ جیت بھی چکا ہو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس کے لیے اس نے دو کمپوننٹس بتائیں دو ایلیمٹس بتائیں ایک ہے کریکٹر اور ایک ہے کمپیٹنس بطور لیڈر اگر آپ دیکھیں تو اگر ایک آدمی کمپیٹنٹ نہیں ہے ہم کیسے اس پر اعتماد کریں کہ یہ ہمیں لیڈ کر سکتا ہے یعنی جس فیلڈ میں وہ لیڈر ہے اس فیلڈ میں وہ کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے اس فیلڈ میں اس کے پاس قابلیت ہی نہیں ہے اس فیلڈ میں وہ ڈیلیور کرنے کے قابل ہی نہیں ہے مثال کے طور پر ایک سرجن بہت نمازی ہے بہت آجی ہے بہت دیانتدار ہے بہت ایماندار ہے پر سرجری کرنی نہیں آتی پھر وہ ٹرشٹ بردی نہیں ہو سکتا تو ہمیں اس کام میں قابلیت بھی ہو اس کام میں مہارت بھی ہو اس کام کی کمپیٹنس بھی ہو لیکن بہت اہم بات یعنی فقط لیڈر کے لئے کافی نہیں ہے کہ وہ جس چیز میں لیڈر ہے وہ اس چیز میں بہت مہارت رکھتا ہو اس کے پاس کریکٹر بھی ہو اچھا یہ سارے شعبوں میں ایسا ہے ٹیچر بڑا قابل ہے مشورہ غلط دے دی ہے چونکہ بے ایمانی ہے یعنی آپ کو ہر شعبے میں ایسے بندے ملیں گے قابل بہت ہے ہے بے ایمان یا دیانتدار بہت ہے قابلیت نہیں ہے تو یہ جو ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے ہے یہ بہت ضروری ہے مثال کے طور پر ایک استاد ہے وہ پڑھاتا ہے ایک بچے کا اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہی نہیں وہ فقط اس کو اس لئے مشورہ دے رہا ہے تاکہ ان کے ادارے میں داخلہ ہو جائے اب اس کی کامپیٹنس ہوتے ہوئے بھی اس کی جو جو کریکٹر کا نہ ہونا ہے جو ایمانداری کا نہ ہونا ہے جو دیانتداری کا نہ ہونا ہے جو انٹیگریٹی کا نہ ہونا ہے وہ بچے کو نقصان دے رہے ہیں آپ بزنس فرم میں دیکھ لیں آپ پروڈیوسر جو دیکھ لیں وہ جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ بس بیچنا چاہتے ہیں بندے کی ضرورت ہے کے نہیں ہے تو جب بھی کریکٹر ڈیویلپ نہیں کیا جائے گا اور ہمارے معاشرے میں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ قابل تو بہت ہیں پر ان وہ بیوان ہیں وہ کرپشٹ ہیں وہ ان کی کرپشن کی وجہ سے ان کی قابلیت سے معاشرہ فائدہ نہیں اٹھائے گا ذات کی ترقی کریں گے وہ تو ایسا آدمی ریڈر نہیں رہ سکتا اور ریڈرشپ کی بڑی ناکامیاں دراصل کریکٹر کی ناکامیاں قابلیت تو تھی ان کے پاس عجیب وقت یہ آگیا ہے کہ یہاں پہ شخصیت سازی کے اندر سے گردار سازی کا الیمنٹ نکال لیا گیا یعنی ظاہری شخصیت کو سمارنے پہ اتنا فوکس ہو گیا وہ بھی کرنا چاہیے لیکن صرف ظاہری شخصیت پہ فوکس کرنا خسارے کی طرف لے جائے گا جو وہ نظر آتے ہیں یہ اتنا امپوٹنٹ ہو گیا ہے کہ جو وہ اصل میں ہیں اس پہ کامی نہیں کیا جا رہا ہم نے اس فرق کو مٹانا ہے انٹیگریٹی لانے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جو آپ اندر سے ہیں اور جو آپ نظر آتے ہیں اس فرق کو مٹائیں اب یعنی کردار میں دوگلہ پن کیسے ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پرسنیلٹی پرسونہ سے نکل ہے تو اپیرنس ظاہری شکل وہ نظر کیسا آتا ہے یہ اتنا امپوٹنٹ ہو گیا ہے کہ وہ اصل میں کیسا ہے اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے تو میرے خیال سے وہ جو کردار ہے اس کو اندر سے بھی نشونما دینی چاہیے تاکہ جب وہ باہر اظہار پائے تو ظاہری خوبصورتی ظاہری حسن و جمال اور یعنی سکلز اور ٹکنیک اور جگار لگانا کوئک فکس اپروچز ہم نے یہ سیکھ لی ہیں جبکہ اندر سے بددیانتی جیلیسی حسد موازنہ کرنے کی عادت مقابلہ کرنے کی عادت یعنی نیتوں کی پاکیزگی خواہشات کی نفاست ان پر کامی نہیں کیا تو کریکٹر ایتھکس بھی ڈیویلپ کرنے چاہیے کہ آپ بنیادی اصولوں پہ کھڑے ہوں پھر ان اصولوں کے روشنی میں اپنی ویلیوز کو سٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نظر آنے کی جو چیزیں ہیں ہم اپنی ریپیوٹیشن کے بارے میں زیادہ کنسرنڈ ہیں اپنے کریکٹر کی نسبت ہم لوگ ہمیں کیسے جانتے ہیں یہ زیادہ اہم ہے ہم ہیں کیسے ہم اپنی نظروں میں کیسے ہیں ہم کرییٹر کی نظروں میں کیسے ہیں ہم ایمانداری کی اصولوں پہ بہت حوالوں سے سمجھا جا سکتا ہے اس کے بہت سارے پہلوں ہیں اس وقت ہم جس کریکٹر کی بات کر رہے ہیں وہ ہے ارگنائزیشنل لیڈرشپ یہ ایک ادارے کے اندر جو لیڈر ہوتا ہے چاہے وہ فیملی ارگنائزیشن ہو یا کوئی بزنس ارگنائزیشن ہو بزنس فرم ہو اس کے اندر ایک لیڈرشپ کی کیا کیا تقاضے ہیں یا ایک کریکٹر تین چیزوں سے مل کے بنتا ہے تو اس کے اندر تین چیزیں ہم ڈسکسٹو کریں گے نمبر ون اس کے کریکٹر میں شامل ہے انٹیگریٹی اس کے کریکٹر میں شامل ہے دیانتداری اگر وہ دیانتدار نہیں ہے وہ خود اصولوں کے تابع نہیں ہے اس کی لائف پہ اپنی ڈسپلن نہیں آیا وہ خود ریلیشنشپ کے اصولوں کے تابع زندگی نہیں گزار رہا وہ خود اپنی کمیٹمنٹ کا پکا نہیں ہے وہ خود اپنے وعدے کو وفا کرنا نہیں جانتا وعدے کو نبھانا نہیں جانتا کمیٹمنٹ پہ پورا ہونا نہیں جانتا تو ایسا آدمی لیڈر نہیں ہو سکتا کریکٹر کے جو پیڈیسٹلز ہیں جو ارگنائزیشنل لیڈرشپ کے جو اس نے دیئے ہمیں ہیں تو وہ پہلا ہے انٹیگریٹی جس پہ میں چاہوں گا آپ تفصیل سے بات بھی کریں دوسرا ہے میچورٹی کہ کب میچورٹی ڈیویلپ ہوتی ہے میچورٹی میں کیا شامل ہے کہ میں دیانتداری کے اصولوں پہ چلنے کی جررت بھی رکھتا ہوں اور بیق وقت میں دوسرے آدمی کے لیے کمپیشن بھی رکھتا ہوں میں کریجیس بھی ہوں اور میرے میں کنسیڈریشن بھی ہوں میں کریجیس بھی ہوں اور کائنڈ بھی ہوں میں جررت مند بھی ہوں اور رحم دل بھی ہوں اور تیسری چیز جس کے بغیر آپ سب کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے جس کے بغیر آپ ساروں کا اچھا نہیں سوچ سکتے وہ ہے کسرت کی ذہنیت خدا تعالیٰ کے لا محدود خزانوں پہ یقین ہونا چاہیے اور انسانوں کے لا محدود پوٹنشلز پہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہر شخص اپنے پوٹنشلز کو خدا تعالیٰ کے دیئے گئے پوٹنشل کو بروے کارلا کر خدا تعالیٰ کے لا محدود خزانوں میں سے لے سکتا ہے سب بھی جیت جائیں تو بھی میں جیت سکتا ہوں تنک ون ون منٹیلیٹی ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کسرت کی ذہنیت جس کو ہم ابنڈنس منٹیلیٹی کہتے ہیں وہ نہ ڈیویلپ ہو جائے سکتے ہیں کہ ایک سیلف کنٹرول بھی آ جائے اس غصے کو ضبط کرنا بھی آ جائے تنقید کو گریس فل انداز سے سننا بھی آ جائے ہمارے لئے معاف کرنا آسان ہو جائے ہم اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں بکوز ادروائز یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جب ہم میں ہوتے ہیں کہ ہم اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں لائف سیچویشن کو پرسنل لے لیتے ہیں اس سیچویشن کو پرابلم کا نام دے دیتے ہیں نیگیٹیو منٹیلیٹی سے آپریٹ کرتے ہیں مگر صرف کریج ہی اسوں تو بھی مسئلہ بن جاتے ہیں وہ حق بات تو دھڑلنے سے کہتا ہے پر وہ اس بات کا خیال نہیں کرتا کیقلا بندہ اسپیکٹیڈ فیل کر بھی رہا ہے کی نہیں وہ ہرٹ ہو رہا ہے اس کی عزت کو اچھاد رہا ہے وہ کریج بدتمیزی میں بدل سکتی ہے جو اس کی جرت ہے وہ بدتمیزی کی حد تک چلی جاتی ہے تو اس کا جو بیلنس رکھنا ہے وہ میچورٹی ہے کہ آپ اس کو مسئلہ بھی بتائیں اور یوں بتائیں کہ اس کے جذبات ہرٹ ہونے سے بھی بچ جائیں جو ہمارا کریکٹیو پرپس ہے جو ہمارا اصلاحی پرپس ہے وہ بھی پورا ہو جائے اس جذبات بھی ہرٹ نہ ہو ہم سچ یوں بتاتے ہیں کہ دھجیاں اڑا دیتے جذبات یا پھر ہم جذبات کی اتنی لاج رکھتے ہیں کہ ہم سچی بات ہی نہیں بتاتے ہیں تو فیڈ بیک بھی دینا ہے اور دل لازاری سے بھی بچانا ہے تو میچور آدمی تھی یہ ایک نشانی ہے کہ وہ ان دونوں میں بیلنس کر لیتا ہے وہ آپ سے وہ بات کہے گا جو وہ کہنے آیا ہے اور وہ آپ کے جذبات کو حد تعلیم کان کوشش کرے گا کہ وہ ہرٹ ہونے سے بچائے اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ تم میں سے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا آدمی محفوظ رہے تو ہمارے ہاں یہ کرج کہ ہم حق بات کہہ سکیں اور یہ کنسٹریشن کہ ہم اس کے جذبات کا لحاظ کریں ہماری زبان سے وہ محفوظ رہے ان دونوں کو لے کے چلنا میچورٹی ہے کہ ہمارے ہاں جو لیڈرشپ ہے وہ اعتماد حاصل نہیں کر پائے نہیں کر پائے اگر لیڈرشپ کرپٹ ہے وہ خود انٹیگریٹی کتابین ان کی اپنی پسنٹیم انٹیگریٹی نہیں ہے انہوں نے اپنے آپ کو استثناء دی ہوئی ہے رول سے اور جو اصولوں سے اور لاؤ سے مسلسل ناکام ہوتے جا رہے ہیں جبکہ وہ پریکٹس نہیں کر رہے انٹیگریٹی کے اصولوں کو بلکل صحیح کہا ہے آپ نے پھر ان میں وہ کرج بھی نہیں ہوتی وہ بات کہنے کی بکوز وہ خود اس کو اوائیلیٹ کر چکے ہوتے ہیں جیسے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تمہارا جو آج ہے وہ تمہارے کل سے بہتر ہو آپ نے اپنا آج اس کے کل سے بہتر نہیں کرنا ایک بات دوسری بات جس بات کا آپ نے ذکر بھی کیا یہ دو پیرا ٹائم ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ اس کائنات میں خدا تعالیٰ کے لا محدود خزانے ہیں سبی کے لیے ہیں جتنا مرضی لے لیں موازنہ دیکھیں موازنہ کیوں نہیں بنتا آپ ایک الگ ٹائپ ہیں میں ایک الگ ٹائپ ہوں جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر انڈیویجول کی ایک اپنی انفرادیت ہے اس کی اپنی یونیکنس ہے وہ ایک الگ موڈل ہے وہ ایک الگ یونرہ ہے پھر ہم موازنہ کیوں کرتے ہیں بھئی کیا گدے اور گھوڑے کا بھی موازنہ بنتا ہے کیا اسمان پہ اڑنے والے پرندے اور پانی میں چلنے والی مچھلی کا بھی موازنہ بنتا ہے یوں نہیں ہوتا ہم میں کوئی یہ ماننا ہوگا ہر آدمی کا ایک اپنا پوٹینشل ہے وہ اس پوٹینشل پہ کام کر کے اس ابنڈنس منٹیلٹی کے ساتھ کہ اس قدرت میں اس کائنات میں جو میرا ہے وہ مجھے مل سکتا ہے اگر میں اس پر کام کروں میں اپنے آپ کو یوں ٹیون کروں کہ میں اپنے شیئر لے سکوں کائنات سے کائنات کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ آپ کو نہیں دے گی یعنی کائنات رکاوٹ تھوڑی میں بن رہی ہے ہم نے وہ مزاج پیدا کر لیا ہے ہم نے وہ قلت کی منٹیلٹی پیدا کر لیا ہے کہ اگر اس کو مل گیا تو میں رہ جاؤں گا تو ہم اپنا حصہ پانے کی بجائے اس کا حصہ چھینجنے پر لگے ہوئے ہیں ہم پھر حصہ کی بیماری میں جلتے ہیں جب ہماری قلت منٹیلٹی ہوتی ہے کہ وہ جیت گیا تو میں ہار جاؤں گا یا اپرچنیٹی ایک ہی ہے اب میں ہاروں گا تو وہ جیتے گا اس ساری ذہنیت کے ساتھ پھر ہم مقابلے کرتے ہیں موازنے کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں پھر ہم نفرتوں کے بیج جب ہوتے ہیں پھر حصہ کی آگ میں جل جاتے ہیں ہمیں یہ مائنڈ سیٹ دینے کی ضرورت ہے کہ تم سب اپنے اپنے پوٹینشلز کو جب ٹیپ کروگے تو تم سب کامیاب ہوگے ہاں یہ ہو سکتا ہے تمہاری کامیابی اور میری کامیابی کا وقت علاق ہو تمہاری کامیابی اور میری کامیابی کا ایریا علاق ہو تمہارے نصیب کو ملنے کا اور میرے نصیب کو ملنے کا وقت علاق ہو تمہاری آزمائش علاق ہو میری آزمائش علاق ہو ہو سکتا ہے تمہیں دے کے آزمایا جائے ہو سکتا ہے مجھ سے چھین کے آزمایا جائے ہو سکتا ہے مجھے اتنا اس لیے دیا گیا ہو کہ مجھے آزمانہ ہے تو موازنہ کر کے ہم ان سارے پہلووں کو بالکل قطع نظر کر دیتے ہیں اور ایک منفی ذہنیت کے ساتھ موازنے میں چلے جاتے ہیں جس سے جھگڑا ہوتا ہے جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے جس سے مزاج کے اندر جس سے تعلق نبھانا مشکل ہو جاتا ہے جب میں نے آپ کے ساتھ مقابلہ لگا لیا ہے موازنہ لگا لیا ہے شک کرنا شروع کر دیا ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو کہیں میں ہار جاؤں گا میں آپ کی ٹانک پکڑ کے بیٹھا ہوں کہیں آپ نکامیاب ہو جائیں اگر میں رہ گئی ہوں تو آپ کو بھی نہیں رہے ہمارا تو بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو خود بھی کھیل لانی چاہتا اور دوسرے کو بھی نہیں کھیل لانی یہ قلت کیوں پیدا ہوتی ہے لوگوں میں تنگ نظری سکیسٹی مائنڈ دیکھیں ہمارے پورے تعلیمی نظام نے اور ہمارے پیرنٹنگ کے مکمل اسٹائل نے اس مائنڈ سیٹ کو ڈیویلپ کیا ہے آپ نے کہا کہ آپ نفست آنا ہے آپ نفست آنا ہے دیکھیں آپ یعنی ہم نے مقابلے کی فضاء یوں قائم کیا ہے کہ ہم نے اپرشونٹیز بہت کم ہیں بندے بہت زیادہ ہیں اپرشونٹیز بہت کم ہیں بندے بہت زیادہ ہیں ہم نے یہ مائنڈ سیٹ ڈیویلپ کیا ہے ہمارے ایڈوکیشنل سسٹم کے نتیجے میں پیدا ہو گیا ہے ہمارے اس کلچر کے سسٹم میں پیدا ہو گیا ہے ہمیں پورا ایک کلچر دینا پڑے گا جانت تینک ون ون ممکن ہوگا ابھی تو یہ حالات ہیں کہ اگر ہم مقابلہ نہیں بھی کرا رہے تو ہر بندہ انکونشیسلی مقابلے کی حالت میں ہے ہم نے چھوٹے بچوں کو نہیں کہتے دیکھتے ہیں روٹی پہلے کون جو کھاتے ہیں اب میں دیکھتی ہوں پہلے ہومورک کون کرتا ہے اتنے تھوڑے سے آدمی یہ بنتے ہیں اگر تم یہ نہ بنے تو پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا تو ہمیں لگا ہے کہ یہ جو میرے کمپیٹیٹرز ہیں یہ سارے میرے دشمن ہیں یہ مسئلہ کب بھال ہوگا جب ہم کمپیٹیٹر کو ایک مثال کے طور پہ لیں گے آپ پورچونٹی کے طور پہ لیں گے ہم اس سے انسپیریشن لیں گے ہم اس سے سیکھیں گے جو مجھ سے بہتر کر رہا ہے اس سے جلنے کی کیا ضرورت ہے آپ اسے کو تسلیم کریں جب آپ تسلیم کریں گے تو آپ کو بڑے فائدے ہوں گے آپ تسلیم کریں گے تو وہ بھی آپ کو تسلیم کرے گا آپ کو تعلقات بہتر ہوں گے آپ دونوں ایسی آپشنز پہ آئیں گے جہاں دونوں کا فائدہ ہوگا جب آپ تسلیم کریں گے تو آپ اس سے سیکھ پائیں گے جب آپ تسلیم کریں گے تو آپ انسپیریشن لیں گے جب آپ تسلیم نہیں کریں گے تو آپ حسد کی آگ میں جلیں گے تو جو سکرسٹی کے منٹیلٹی ہے جو قلت کی منٹیلٹی ہے اس سے باہر معاشرے کو اوورال آنا ہوگا اپنے ذاتی مفادات پوٹنشل اور اس میں خزانے بھی انلیمٹیڈ ہیں خزانے بھی انلیمٹیڈ ہیں تو انسان جب انلیمٹیڈ سے کنیکٹ ہوتا ہے ایکچولی ہمارا تعلق اردگید مادیت سے وہ تنگ نظری سے اور محدود وسائل کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہے تو ابھی ہمیں دوبارہ سے انلیمٹیڈ انلیمٹیڈ کریٹر کے ساتھ انلیمٹیڈ کائنات کے ساتھ اور پوٹنشل ریسورسز کے ساتھ جب کنیکٹ کر لیں گے تو ہم خود انلیمٹیڈ ہو جائیں گے بار بارے اندر بھی لا محدود خزانے ہیں ہم نے اپنے اندر کے پوٹنشل کو باہر کے لا محدود خزانوں کے ساتھ صرف ٹیون کرنا ہے پھر آپ کسرت اور فراوانی اپنی زندگی میں دیکھ ہم نے پھر سار مائنٹ بھی یہ بنا لیا کہ صرف میٹیریل ورلڈ جو ہے وہ رزق ہے حالانکہ ایک اچھا دوست ہونا ایک ساتھی ہونا ایک اچھا تعلق ہونا یہ بھی رزق ہے فرما بردار اولاد ہونا بھی رزق ہے آپ کو کتنی طرح سے رزق ملا ہوئے حسن ایک جو رزق ہے سمجھ ایک جو رزق ہے ایمان کا مل جانا ایک رزق ہے ہم کتنا کچھ پا چکے ہیں اور شکر گزاری کی بجائے شکوے کا گٹو لے کے چل رہے ہیں تباکوات کی گٹو کے بٹو ہم نے ساتھ رکھیں اور انہی بوجھ تلے ہم مر جائیں گے ہمارا تلیمی نظام ہمارا معاشرہ ہمارے جو والد ہیں ہم یہ دیکھنے سے محروم ہو چکے ہیں کہ مجھے کیا کچھ مل چکا ہے یعنی کتنا کچھ میں پہلے پا چکا ہوں جب جیسے ہی یہ احساس آئے گا تو شکر گزاری آئے گا نہیں تو شکوہ خود پیدا ہو جائے گا جو خود میں یہ کسرت دیکھنے کے قابل نہیں ہے وہ باہر سے بھی نہیں بھون پائے گا اس کو یہ دیکھنے ہی نہیں آتی تو کتنی ہم نے انفرچنیٹلی ہمارے معاشرے نے میٹیریل فائدے کے علاوہ باقی سب فائدوں کو ہی ختم کر دیا سر مذہب نے کتنا پیارا حصول اس کے اوپر دیا لائن شکر تم لازی دن نکن تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا ہم شکر تب ادا کریں جب ہم تسلیم کریں کہ ہم بلیسٹ آدمی ہیں وہ آپ نے کہا نا کیونکہ ہماری تو منٹیلیٹی ہے کہ میں مجبور ہوں میں لاچار ہوں میں بے بس آدمی ہوں میرے ساتھ تو برا ہوتا ہے یہ سارے تو میرے خلاف ہیں کائنات تو مجھے سپورٹ ہی نہیں کرتی میرے ہی نصیب میں کوئی مسئلہ ہے یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اور جو بڑی مجورٹی کا بن گیا ہے جو اپنے آپ کو ورثلس محسوس کرتی ہے جو اپنے آپ کو ایک نکمہ آدمی محسوس کرتی ہے اور ہمارے تعلیمی نظام نے ہمارے پیرنٹنگ سٹائل نے ساروں نے مل کے اس کو اس بات پر واقعہ تن کائل کر دیا ہے کہ تم مجھے نکمہ اور یوزلس اور فروٹلس اور انپروڈکٹیب انسان تو جب تک وہ اپنے ان پوٹینشلز کو نہیں پہچانے گا اپنا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کرے گا جہاں پہ وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ سٹل میرے پاس ایک فریڈم ہے اس کائنات کو رسپونڈ کرنے کی دیکھیں ہم بھی کو کرییٹرز ہیں اس کائنات میں جیسے ہم سوچتے ہیں اس کی مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں جو ہم فیل کرتے ہیں اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہیں انفلویس ہوتا ہے چھوٹے یا بڑے لیول پہ جب تک ہم یعنی اپنے سوچ اور اپنی فیلنگ اور ایسا ساتھ بدلنے کو تیار نہیں ہے وہ بلکہ ہے نا وکٹر فرینکل کی جو کتاب ہے سرچ فار میننگ سر وہ آدمی کس کرب سے نہیں گزرا اس نے گیس کے وہ اوون دیکھے جہاں بندوں کو پھینک دیا جاتا تھا اس نے اپنی فیملی کو مرتے دیکھا وہ خود کس حد تک نہیں زلیل ہو وہ انہوں نے ان کے جسم کا ایک ایک بال تک اتار دیا کپڑے اتار دیا ان کو ٹورچر کیا ان کو کھانے کو نہیں دیا اس عذیت میں ایک آدمی اپنا پوزیٹیو رسپانس رکھ کے اس کی پوزیٹیو انٹرپٹیشن کر کے باہر آ سکتا ہے تو جس کے پاس ایمان کی دولت ہے یقین کی دولت ہے خدا کے کسرت اور فراوانی پر یقین رکھتا ہے اور خدا کے لا محدود خزانوں پر یقین رکھتا ہے وہ آدمی کے لئے اتنا دشوار ہو کے ہے امید کرنا وہ بہت جلدی مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے جب خدا اس کی توقع آنکھ کے مطابق رسپانڈ نہ کرے وہ خدا سے نا امید ہو جاتا ہے یعنی اتنا آسان ہو کے ہے ہمارے لئے نا امید ہونا جو اس بات کی علامت ہے کہ ہم خدا کے ساتھ تعلق میں نہیں ہیں اور ہمارے خدا کے بارے میں جو پرسپیکٹیوز ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں ہمارے اپنے بارے بھی کہنا ہم اپنے آپ کو بیچارہ اور لاچار سمجھتے ہیں میں ان سوالوں کے جواب چاہیے ہیں تو ہمیں پھر اس الہامی نالج کی طرف جانا پڑے گا چہاں سے یہ بصیرت چہاں سے یہ حکمت چہاں سے یہ دانائی کے موتی ہمیں دوبارہ میں یہ اثر آئیں اتھنٹک سورس ہوگا اتھنٹک سورس ہوگا انسان کے تو سوچ بدل جاتی آج ایک نتیجے پہ پہنچ جائے کل کو اور پہ پہنچ جائے برسو کو اور پہ پہ پہنچ جائے تو پھر کیا مطلب آپ کیسے پڑا چلے گا کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا تو آپ کو الہامی نالج سے رہنمائی لینے پڑتی ہے اور وہی ہمارے پاس ہتمی ذریعہ ہوتا ہے باقی اسی کی وضاحت اور اسی کی ڈیٹیلز ہیں